سلام علیکم کیسے آپ سب امید ایک حریت سے ہوں گے ویلوگ کا آگاز کرتے ہیں ہفتے کا دن دوستو مستری صاحبان آ چکے ہیں اور آج ہمارا یہ باقی کا جو کام پڑھا ہوئے اس کو نپٹانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ صبح آتے ہی سب سے پہلا کام انٹوں کی ترائی کا کرم مستری صاحبان کی چال بنا کر دینی ہے کہ آج کوشش ہے میرے کے کام نپٹ جائے اور یہ کام نپٹے تو پھر پلستر کا کام شروع ہوئے ان کو مزدور ہی نہیں مل آج ورنہ دو مستری لگانے کا ارادہ تھا دو مزدور مل جاتے ہیں تو کام آج ختم ہو کر پلستر کا شروع ہو جانا تھا لیکن مزدور ہی نہیں ملے کیونکہ آگے تو اس تو جامون کے پتے ڈالے اور ہماری بڑی وکری جو اس کے لیے میں درد کا انجیکشن لے کر آیا ہوں اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس کو درد کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں کیونکہ یہ تلہ آ چکا تو اس تو ان کو اندر کمرے میں شفٹ کرتے ہیں اور تلہ ان کے آگے ڈالتے ہیں آج ان کو باہر تلہ کھلانے کے بعد ہی باندیں گے مستری صاحبان اپنے کام کا آگاز کر چکے ہیں پیلروں کی تعمیر ہو رہی ہے آج انشاءاللہ امید ہے مکمل نہ بھی ہوا تو قریب لگ جائے گا یہ دوستو کل رات کو ہم نے بینے اور امیر نے چیک کی ہے اس کو اچھے خاصے کیڑے تھے ہم نے پیٹرول چڑھ گا اس کو ابھی بھی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اندرہ ہم کی سپائی کرتے ہیں اور اس کو انجیکشن لگاتے ہیں دردوں کا انجیکشن لگاتے ہیں اس کو بچاری کافی تکلیف میں ہے یہاں پر کھڑا ہے اب تلہ ڈال دی ہے بکری کی بھی ٹریٹمنٹ کر دی ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد دیکھیں سامنے آ کر بھی ہڑی ہوئی اور اچھے خاصے اس کے بچاری کے پاؤں میں کیڑے بڑھے ہوئے ہم نے اس کے اچھی طرح سپائی کر کر پیوڈین سے اس کو ساف کر کر پیٹرول اوپر ڈال کر پٹی باندھی اس کے اوپر مکھی کا موسم ہے مکھی بیٹھنے سے بچ جائے تو زخم سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں پر مستری صاحبان دیکھیں یہ آخری پائم جو ہے اس کو فٹ کر رہے ہیں اس وقت بارہ مجھے ہیں دوستو اور یہ دو پیلر بھی اس کی تعمیر مکمل ہو گئی کل یہ آدھے ہو گئے تھے تین پائم سے لگی تھی اب ہی یہ اس کی فرنٹ کی ڈیزائنگ مکمل ہو گئی سینٹر والا پیلر جو ہے اس کے دو بار ہو رہا ہوں گے اس کے بعد یہ اگلے پیلر کی تعمیر شروع کرتے ہیں پیوں کو تلہ ڈالتے ہیں دوستو اور کاسیم آج کل رات کو کاسیم گیا ہے اس کے بھانجے کی مہنتی تھی جس کی وجہ سے گھوڑیاں صحیح سے راج ہی نہیں سکی ہوئی یہ تو پچھاڑی کیوں مارتی ہے رانی کو پچھاڑی مارنے کے لیے آئی تھی دونوں گھوڑیوں کو اس کے روم کے اندر یہاں پر دونوں کا شفٹ کیا سلطان اور کاجل ہے وہاں پر جی لگے بھی خورانی بھر دی سلطان دیکھے سلطان کے اوپر ہی گر گیا تلہ جو ہے سلطان بیچ میں آڑ گیا تو یہ تلہ ان کے لیے کافی ہوگا بہر کے اٹھائی بجے دوستو میں بھی گھر ہو کر آیا ہوں خانہ کھا کر آیا ہوں مستر صاحبان کے لیے خانہ لے کر آیا ہوں تو یہ لاسٹ کیج کے پیلر بھی ہاف تعمیر ہو چکے ہیں انشاءاللہ شام تلگ ہی ہمارا سسٹم پورا ہو جائے گا تو کل انشاءاللہ پلستر کا کام شروع کریں گے پلستر میں بھی ایک ڈیڑھ زیادی لگے گی ہی انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی گھوڑیوں کا سیٹ اپ ریڈی ہو جائے گا تب تلگ انشاءاللہ ہمارا یہ کنوپی کی شٹرنگ وغیرہ کھولیں گے جس کے اوپر کھپڑیل وغیرہ لگے گی تو کام ایزی ہو جائے گا چال بن جائے گی تب تلگ لینٹر کے بھی چھت آٹھ دس دن اس کو پارہ دن ہو جائیں گے تو اس کی چھت کھول کر اس کی یہ والی دیوار پلستر ہونی ہے پیلر پلستر ہونے چھت پلستر ہونے ہیں تو چال بن جائے گی تب تہر کے تین بجے دوستو کبوتروں کو دانا پانی ڈالنے لگے ہیں سارے ہی کبوتر یہاں پر نیچے آگے ہیں اپنا دانا اٹھانے کے لیے تیتر بھی دوستو یہ سٹارٹ کے اندر آپس میں مولے چھتے تھے اب ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکے اور ہم سارا دن ہی بولتے ہیں بڑا زبردست ساؤنڈ سناتے ہیں کالا تیتر بھی ہمارا اس کو بھی باہر درفتوں کا ٹاغہ جائے تو یہ بھی اپنے بڑے ساؤنڈ سناتا ہے حالانکہ اب سیزن چلا گیا کتر ہوگا تو اگلے سیزن میں انشاءاللہ یہ خوب بولے کرے گا پوسم اب کافی زیادہ مدل چکے اور یہاں پر ہم نے پیلٹس رکھے ہوئے ان کو ٹھنڈ لگتی ہوگیا دوسرا یہ کہ یہاں پر سیفٹی بھی نہیں ہے ہمارا ایک یلو پیلٹ ہو گیا چیز سوچ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی میرے آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہتمی طور پر ہمیں یہ کام کر ہی لینا چاہیے تو یہ کیا کام کرنا ہے یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ماسٹر کیج جو ہے اس کی یہ پارٹیشن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے پارٹیشن ختم ہو جائے گی تو یہاں پر اس کیج کے اندر سے دروازے کے اندر سے دوستو ہمارے جو باہر کے لوحے والے جو درواز کیجز ہیں وہ اندر نہیں جاتے تو یہ دیوار گر آ دی جائے تو آرام سکون سے اندر کیج رکھے جا سکتے ہیں سردیاں آ رہی ہیں پرندوں کی سیفٹی بھی رہے گی باقی یہ جو ہمارے برڈز ہیں ان کو ہمارے پاس جو بکریوں والے کیجز ہیں باہر والے فرنٹ والے یہاں ہمارے پاس وافر جگہ ہے اور یہ والے کیجز جو ہیں ان کو بھی پھر استعمال میں لینا آسانی ہوگی یہاں پر الگ الگ کیجز کی وجہ سے پارٹیشن کی وجہ سے صحیح سے شوک بھی نہیں ہو پاتا تو یہ کام کرنے کا سوچ رہا ہے یہاں برما آیا ہوں دوستو تو سلور سبرائٹ مرگیوں نے انڈا دیا ہوا ہے اور یہ آج ان کا پہلا انڈا ہی ہے انڈا بھی ان کا اٹھاتے ہیں اور یہ پارٹیشن ختم کر رہا ہے یہ مشکل فیصلہ بھو اس سے تو ہوں لیکن اب یہ ہمیں کرنا ہی بڑھے گا کیونکہ جگہ ہمارے پاس کافی جیدہ کھولی ہے تو یہ پارٹیشن ہمارے یہاں پر آ جائیں گے آرام سے پین سے دوستو ہتمی فیصلہ ہو کے آگیا ہے میں نے ایک سائٹ سے یہ توڑ بھی دیا ہے تو ماسٹر کیج کو الگ کرنے لگے یہ سارا کیج کی وہاں پر بھی باہر سے شوک کرنے میں اور جانے میں سفتی سی ہی ہوتی ہے پارٹیشن ختم ہو جائیں گے ہمارے پیلٹس جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے پیلٹس کو یہاں پر رکھنے میں یہاں پر یہ سارا سسٹم ہی تنگ تنگ ساتھ ہے یہاں پر آج ہم اپنا ماسٹر کیج دوستو اس کو توڑنے لگے یہ جنگلہ ہم اتا رہے یہ بھی ضائع نہیں جائے گا اس سے ہم بکریوں کا باڑا کل ہم نے جیسے سینٹ پر دیکھا ویسا بکریوں کا زبردست باڑا بن جائے گا یہ لے دی وہ بیکھی وہ بیکھی یہ لے دوستو ایک پارٹ اس کا لہتا ہوگا ہے اس پارٹ کو بھی الگ کرنا ہے آج ہم آج ہم آج ہم بیٹ خلاکی میں ان چمینہ لما ہو گیا آج ہم چاہی جا سکتی ہے چاہی جا سکتی ہے یہ لے دی ہمارا ماسٹر کیج بھی دوستو یہ بھی شہید ہو گیا ہے جی ٹیٹیشن ختم کرنے کے بعد ملبہ اس کا ساتھ کی ساتھ اٹھا کر ہم باہر ہی گیر آ رہے ہیں دوستو دوستو بلاخر فائنلی یہ والا دروازہ بھی نکل چکا ہے اس پر کافی محنت ہوئی ہے فائنلی دوستو یہ دروازہ بھی ہمارا ماسٹر کیج یہ کھولا ڈولا ہو چکا ہے ساتھ ایدھر کے برڈ جو ہیں سامنے یہاں پر پیرٹس وغیرہ کو ہم سردی میں بریڈنگ کروا سکیں گے بڑا زبردست ان کا سسٹم بن جائے اللہ کہے کہ یہ یہاں سے باہر نکل جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں سے باہر ہی نہیں نکلنا یہ باہر نہیں نہیں نکلنا ہمارا ماسٹر کیج دیکھیں ہمارا کتنا زیادہ کھولا ہو گیا یہ والی پارٹیشن بھی خطر ہو گئی پھر ہی اصل ماسٹر کیج بنے گا اس کے اندر ہم پھر پیرٹس وغیرہ کا برڈس دوستو اس کو ہم نے باہر نکال لیا اس کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں دوسرا دروازہ اس کو بڑی ہی مشکلوں سے ہم نے باہر نکالا دوستا اب اس جالی سے ہم نے بکریوں کے لیے پارٹیشن بنوائیں گے ایک جنگلہ بن جائے گا زبردست بکری کے بچوں کے لیے بڑی بکریوں کے لیے یہ والا بھی ٹوٹے گا تو اس سے پوری سے پلیننگ کر کر اس کے حساب سے ہی بنوائیں گے یہاں پر مستری صاحبان بھی دوستو لاسٹ پانچویں پائنپ لگا رہے ہیں اس کے بعد ادھر آگے کام شروع ہونا ہے میری نظر پڑ یہ دوستو سامنے حسیل مرگیوں نے انڈا دیا وہ میرا خیال ہے وائٹ مرگی نے ہی انڈا دیا کل ہم کاسم سے لے کر آیا کاسم بتا رہا تھا کہ انڈے اتار رہی ہیں تو خیر حسیلوں کے انڈے آنا شروع ہو گئے ہیں مرگی کو انڈوں پر بٹھائیں گے ہم انشاءاللہ آج سلور سبرائٹ مرگیوں نے بھی انڈا دیا انہوں نے بھی انڈا دیا یہاں پر دیکھیں جو کیوڑا مکوڑا نکلا اس کا صفائیہ کر رہے ہیں برٹس ہمارے ملبا یہاں سے اٹھا دیا ہے دوستو صفائیہ ہو چکی ہے پیرٹس کے کیجز ختم ہو جائے گی دوست کہیں گے کہ پارٹیشن یہ کی ہی کیوں تھی ایک دن توڑنی تھی تو جس وقت ہم نے کیسی دوستو اس وقت ہماری ضرورت بھی تھی مجبوری بھی تو اب ہمارے پاس جگہ بہت اضافی جگہ ہے الحمدللہ برٹس بھی ہمارے پاس کام ہی ہے تو یہ جگہ خلی کرنے مجبوری ہے ابھی بکریوں والا جو مجودہ سیٹپ وہاں پر بھی سیٹنگ ہونا ہے برٹس کا ساروں کا وہاں پر بن جائے یہ والی پارٹیشن ہم تب ہی ختم کریں گے ہم انجھے رہے بکریوں باہر میں چرا سکے تو ان کو آج مکعی کی سسل کو ہاتھ لگایا مکعی جو ہے یہ پھارا چارا اور پانی والا چارا ہوتا ہے اس کو بڑا ہی توک سے بکریوں کھائیں گے پیرٹس کے کیج اٹھا کر دوستو اندر ماسٹر کیج میں ہی رہ رہے ہیں پورشن اٹھا کر لے گئے صفائی بھی کرتے ہیں ان کو اندر ہی شفٹ کرتے ہیں دوستو یہ بڑا ہمارے ماسٹر کیج میں آ چکے ہیں موے سیڈت رکھو نا دارا پانی پانا نا دل خالق بھائی آیا ہے ہمارے پاس کھول در مالانگا دنیاا کریں در یک لے کتا کتے تا کی پتا ہوندہ ہے ایتن پتا ہے شریف کتا اپنا کچھ گہندہ انہیں دوستو ہمارا یہ کام مکمل نہیں ہو سکا اس کے یہ تین پلر رہ گئے اور میرے فوپی زادت قزن آئے ان کو پری کی سواری کرواتے ہیں اور عبدالخالق بھائی بھی پرانے دوست آج کافی عرصے کے بعد ہمیں ملنے کے لیے آئے ان کو بھی سواری کرواتے ہیں کاجل کو پانی پلارے اور کاجل کو بھی آج میں نے رسی سے آزاد کر دیا دوستو یہاں پر دیکھیں یہ اس رانی بھی اس کے پاس بھی گھڑی اور یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے یہاں پر پلر وہ وہاں پلر آج ہی تعمیر ہوا ہے اس کا تھوڑا سا ڈر ہے خیر صبح تعلق وہ بھی سوک جائے گا کل کے بعد یہ ڈر نہیں ہوگا تو گھوڑیوں کو یہاں پر ہی اب ہم نے رکھا کرنا ہے ڈائیمنڈ کی بھی آج سپنا سے آن بنو اکیلا ہی یہ گھومتا پھر ہے ٹریٹمنٹ رہ گئی ہے اس کا بھی پاؤں چیک کرنا ہے کیڑا ہم نے دوستو پیٹرول سے رکھ دیا تھا دن میں سارا کیڑا بھی نکال دیا تھا تو اب پھر سے چیک کرنا ہے کہ مزید کیڑا نہ بن گیا اس کی پٹی کھول کر چیک کرتے ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے پپیزاد کزن ہے میرے بہاور نگر سے آیا ہے ان کو سواری کروانے لگیا ہے دوستو بھائی کو سواری کروانے لگا ہے بھائی کو سواری کروانے لگا ہے گھوڑی کی دوستو مستری صاحبان بھی واپس جا چکا ہے اب کل ہی ہمارا کام کمپلیٹ ہوگا سورج بھی گروب ہو چکا ہے دن گروب ہو چکا ویلوگ کبھی یہاں پر انڈ کرتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ویڈیو لائک کر دیجئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ دوستو